اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ شَاهِدِينَ وَشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے آقا کنبلی والے نے گھر گھر سلام فلائے آئے اور میرے آقا کنبلی والے نے گھر گھر سلام فلائے آئے جتے کفر ہندھی را چھایا سے او تے نور دا چانن لائیا ہے کئی روک پوجن کئی آگ پوجن اپو اپنے رب یا لگ پوجن جیڑا لائے کسی سیچی پوجاتے ان دے در پہ سب نو جھکایا ہے میرے آقا کنبلی والے نے گھر گھر سلام فلائے آئے جدوں پیدا پاک حضور ہوئے بوتھ ڈگکت چک نہ چور ہوئے انسان تا رہ گئے ہک پاسے پتھرانوں میں کلمہ پڑھایا ہے میرے آقا کنبلی والے نے گھر گھر سلام فلائے آئے تائف والے آپ پتھر مارے نے کی تیسی نہ رب دے پیارے نے پھر بھی آئے اونا دے حق دعا کی تھی جنہاں بے حد ظلم کمایا ہے میرے آقا کنبلی والے نے گھر گھر سلام فلائے آئے جتھے کفر ہندے را چھایا سے او تھے نور دا چانن لائے آئے ناویک پرائیاں چوپڑیاں تے نا ترسا جی جدوں تو اکھیاں میٹ گئوں دس بند آئے تیرا کی ہر چیز قدر او دوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیئے تیری امبر وی آئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کمایا جو وقت ہی پاکی او ذات جس نے بغیر تھم ماندے آسمان مچھت بنایا ہے پاکی او ذات جس پانی دے اوتے مٹی دا بچھاؤنا بچھایا ہے بزروف ماندے نے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاؤ گئے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاؤ گئے اتنا سناو جتنا کوئی شوق سے سونے ضروری نہیں کہ ہر بندے بڑھیاں ہو کے مرمنا ضروری نہیں کہ ہر بندے بیمار ہو کے مرمنا ایک وقت مقرر ہے جدوں ٹائم آ جانا ہے کہ بندے نے جانا پاؤں وہ ٹائم کتنا ہے کہ آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی یا چلے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورد کانویچ ازان میں ہو گئی ہوئی ہے تے تکبیر بھی ہو گئی تکبیر تو پیچھے کتنا ٹائم ہندہ جماعت زیادہ تو زیادہ امام مسجد ہے سترہ سدھیاں کرا سکتا ہے اتنے ٹائم اے وقری گلے کسے مغلوی نے دس منٹ رکھے ہیں کسے نے پندرہ منٹ رکھے ہیں کسے نے بھی منٹ رکھے ہیں آخر جماعت ہو جانا ہے اے ستھوڑی جی زندگی کتنی بھی سمجھ اللہ سو سال سمجھ اللہ اسی سمجھ اللہ ساٹھ سمجھ اللہ اندویچو اتیاں تو اتی دس ستیاں گزر جاناں ستا ہے بندہ کوئی گناہ کرتا ہے امام بزالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے یہ تُو نیک کی نہیں کر سکتا تا نہ کر کام مز کم گناہ ہی تا نہ تا یہ تُو سو جانا ہے تُو اے فیر تو گناہ نہیں کر سکتا جدو بندہ سون جاوے بیمار ہووے جیٹی تکلیف اچ ہووے جدو سون جاندہ ہے تے سکون آ جاندہ اندھی وجہ یہ ہے کہ ستا ہے بندہ گناہ نہیں کرتا جیٹی زندگی بچ گناہ نہ ہووے او زندگی سکون آ لے گزر دے اللہ دی ذات سمجھ اللہ علیہ فرمادہ نے اے مسلمانوں گناہ نہ کرو تو ساکتا میرے کڑا جاندہ جو دنیا دے سن بادشاہ کر دیان وہ گئے کجا ہن زمین دے ہیٹھ ارام گا نیکی کما اجوک کرتے کھدے کبران تے جا جھاتی پا گئے ماس بطنوں کیڑے کھا او کتھے ہی دادہ کتھے ہی پیوتے ماں نیکی کما اجوک کرتے کھدے ہو بھی آن دے اندھا نے گھر ساٹا ہے اے پیڑی میری ہے اے کار خانہ میرا ہے تے جدو گئے انکیشہ نار لے گئے ہیں جن آواز سے وہ کمائی کر دے رہے ہیں انہاں گھٹ کے مو بنے ہیں انہیں کپڑے اتارے ہیں جے نہ اترے تھے پاڑ کے اتارے تھے پھر لباس کی ہو جائے دیتا جن دی جے بھی بھی کوئے نہیں غسل کسے ہو رہاں دیتا تے آپنے انہیں اتے مٹی پائے کڑا دل دکھ دا ہو دے دا باپ دا بھائی دا ماں دا جدو اے منظر ویخدہ ہوئے گا اے او لوگ نے جن آواز سے میں دن رات کمائیاں کر دا ہوں دا پھر اللہ کا قانون یہ ہے ہر بندے دے ذہن ویچے ہے کہ میں کما کے کھانا ہوں ہاتھ پیتے نکائیں دیتے ہیں جنہاں نہ کماؤنا ہوں دماغ پر نکائیں دیتا ہے جنہاں نہ کماؤنا ہوں ڈاکٹر بن گیا کہ دس دس ہزار پانچ پانچ ہزار ویخدہ دی پیس لے جے کسے انہوں گا کہا ڈاکٹر جی اے ویخدہ چھوٹا کی خرچہ ہوں اوہ کرون اور جواب زندے نے جیڑا کرون نے جواب دیتا زکاة تو جزو منکر ہوئے اوہ جواب یہ ڈاکٹر زندے اصلا خرچ کی تایا ہے اصلا منتہ کی دیایاں ہیں اصلا پڑھائیاں کی دیایاں ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو کسے غریب گھر پیدا ہوں دا پھر تو ایم بی بیس کر لے میں تیرا باپ تین ہوٹل تے چھڑ دیں دا تو اب آج ہوں دا لتا تو لنگڑا بھولا ہوں دا تین اسے قول جا داخلے نہ ملدہ پھر ایم بی بیس کر لے میں انہوں سارے ہیں عیسانہ میں بھول جاندہ ہے جدو خدا دی مخلوق غریب لوگ جاندے نے انہوں کیٹا بے عدمی نہ ملدہ ہے کوئی حیاء نہیں کوئی شرم نہیں اجے ڈاکٹر یہ روئیہ پر جاندہ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کچھ ڈاکٹر ہچے بھی ہوگا اور ہینڈ پانچ مگوڑاں برابر نہیں ہوگا پر اکثری یہ تے یہ تے تھوڑے سیال کوٹ دیکھ ڈاکٹر نو میں آکھا مکہ تو فیسٹ لے لی بے کھڑن دی کہ ہون تو پی آنا ہے اور رپورٹ بھی کرا کے لے آو اور رپورٹ بھی کرا کے لے آو اے غریب نو پہلے تو آکھ دندہ یہ رپورٹیں کرا کے لے کی تو بے کھڑا پیسے تے پھر اندے خرچا گا پھر دوائیاں جتنا پیج اگے پیاندہ ہیں نو وہ سالہ دوائیں پاسوں لے کر دندہیں میں ایک ڈاکٹر نو میں کہا اللہ کہ مکہ جی اے کوئی چھوڑے کورے سے چھنڈا ہے پھر جتنا کاغذ کے ہوئے وہ دوائیں پاسوں لکھنے مقول جواب کوئی نہ آیا شرمندہ ہوکے آندہ جی اس آواز پہ لکھنے آئے کوئی غور بیماری لیڑیوں حملہ نہ کر دے میں آیا کہا اگلی تو مٹا مٹاؤ پھر دوائی آئی تا پھر پڑے پڑی ہونے ہوکے تا جانا تھا اہمیں میری میری کرنا ہے پھر آکفر دی بیڑی چڑنا ہے پھر انہوں دو گل کفن دا میڑنا ہے وہ بھی پایا پایا نہ پایا کسے سونا نہیں کھانا اگر روزی زمینہ تے ہوندی پھر بے مال کے بکھے مر جاندے اگر روزی علم تے ہوندی انپڑ بکھے مر جاندے اگر روزی علم بے چوندی تے انپڑ بکھے مر جاندے روزی علم تے نہیں روزی اکل تے بھی نہیں میاں ممن بکھ شرماندے نے وڑے وڑے میں ڈھاندے ویکھے شاہ سوار شہانے اوہ بے وقوف آندے میں نوکر ویکھے اکل مند سے آنے کتنے بے وقوف لوگ انہیں انہوں دے دولت دا ایسا بھی کوئی نہیں کتنے ذہین بچے نے سویدے سردی بس آندھتے بیٹھے ہندے نے اوہ آنکے مزدوری کر لیں پھر اے ظالم لوگ انہوں دے پیسے تھلے رکھ لیں دے نے تنکھا تھوڑی دیں دے نے اے میں کٹوٹی کر دے رہندے نے اے پیسہ رکھنے تا گھارے میں نے اے غریبان دا کھون ہے کھون نڑک سے نغسل دے ہو تو پاک ہو جاند ہے پیشاب نڑک سے نغسل دے ہو تو پاک ہو جاند ہے جہاں دوں چودری صاحب تو مرنا ہے نا تیرے گھر دیاں اس پیسے ہمیں چھو ساپڑ لیں نا تو رو رو کیا کہیں گا اوہ میرا پتر انہ پیسے ہمیں چھو ساپڑ نہ لیا نہیں اے تن غریبان دا کھون میں کٹھا کتا ہے آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئوں محتاج ہے نیکی کما اج وقت جتنے مالدار بندے نے انہوں نے کسی ہکتی مثال دے ہو بے اس نے غریبان دے گھر بس کرے دیتے ہیں جیڑے الیکشن پہ ٹھوتے رہے ہیں اوہ کتنے انہوں نے کپڑے لاش دے آنو دوں جیڑے جت گئے ہیں جیڑے ہر گئے ہیں انہوں نے سارے اندھا خرچہ لاؤکاں کپڑیاں کپڑے دے کتنا ہویاں ایک انہوں ہوں گا ہے جن دنیاں کھاں ہوں گی نہیں ایک انہوں ہوں گا جنہوں غریب نظر نہیں ہوں کتنیاں غریب بچی ہیں جو انہوں نے جنہوں نے رشتہ پوچھ دے ہی کوئے بچی نیک بھی ہے قرآن بھی پڑی ہوئی ہے نماز بھی پڑی ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا بیچ جنت ہے اس نے اپنے پتر واسطے کی جو جا رشتہ تلاش کرنا پہلا سوال یہ ہندہ ہے انہوں نے بچی کتنا پڑی ہوئی ہے وہ بڑا افسردہ ہوتی ہے جی صرف قرآن پڑی ہوئی ہے یا وہ بڑاگن انہوں نے کسوری ہوئی ہے جو غریب ہے جی چاچا مال دار ہے نا تو رشتہ وہ بھی نہیں لیندہ ہندہ وہ اگاں آپ تو اچھی جگہ لو دیکھتا ہے جیڑا اچھو بیچ کے ٹردہ ہے نا انہوں ٹھڑے بھی آجاندہ نا انہوں ٹھڑے بھی لگ جاندہ نا انہوں پیر گندگی اچھی بھی آجاندہ جیڑا کھلیوں بیٹھ کے ٹھڑے گا انہوں اے ساریاں مصیبتان تو وہ بچ جا گئے مکان نہ بیٹھو انسان بیٹھو مکان میں بیچ باندر پڑ دایا ہے جب ہمیں اس چرائے سے بیٹھا ہے تو جا کے اندھی کوٹھی بیٹھائیں پانی بیٹھو گلاس نہ بیٹھو گلاس سونے دا ہے بیچ پانی گندی ناڑی دا ہے وہ تو گلاس پینا ہے کہ پانی پینا ہے بچی دا رشتہ بیٹھنا ہے یا بچے دا بیٹھنا ہے اندھے بیٹھے امیری غریب بھی نہ بیٹھو امیر سونا کوئی بھی نہیں کھاندہ روزی ہر روز ارشتہ اتر دیئے جدو اتر دیئے جتھے اتر دیئے بندہ اتھے جا کھاندہ آج ساٹھی روزی مردہ جرفان اللہ آج روزی ساٹھی ان شکیل اندھا باب شاید پھوت ہویا ہے ایسے طرح کچھ دوستانے مل کے پہ ایسا ندھا جاتی کہ جڑنات پڑھتا پیا کہ حضور دا خلیفہ کراچی چھوائے جتھے اتر دیئے بندہ ہوتے جا کھاندہ آو بھڑھو لے آلی تیری نہیں ہوں ہو سکتے مکارنان دے کام آدھا پیسے بینکٹ پیرا مانگے چیک کو گھر پہی روے گی تو کبر چلا جاندہ جڑے دے نہیں اتر دی ڈاکٹر منہ کر سٹ دا ہے آج روزی نہ کھانی جڑے دے نہیں اتر دی کدھے کدھے یہ جبھی ہوں دا ہے پیسے تیری جیبے چوندے نے پر تیرا ٹائم نہیں لگ دا تو کھا نہیں سکیں گا کدھے کدھے تیرا دل نہیں کر دا بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن دل نہیں کر دا جدوں اترے بھی کھانے چاک ہو دا یہ جڑے گنے کے مٹھا پہندہ ہے یہ اسی پہنے ہیں ہر فروٹ دا ذاکہ وکھرا وکھرا ہندہ ہے مٹی ہو وہ ہندی ہے پانی ہو وہ ہندہ ہے یہ فروٹہ میں چھے مٹھے کاؤں تبدیل کر دا ہے کسے پرندہ دا کھا دے بھرو لے بھی تیا گودام سنے آیا انہاں کو پیٹھ نہیں ہوں دے بچے نہیں ہوں دے سبھو کھالی پیٹھ اٹھ دے نے شام پیٹھ بھر کے سمدھے نے انہاں کے چکینیاں پرندیاں دی پوراک ہی رے تے موٹ دی اگر آپ پتھریں پاڑ دا کیڑیاں نوں روزی دے مندہ جن انسان تا یہ تو اللہ جے اکتیار ہے رو مرگی رانڈہ توڑ کے بے کو ایک پانی چٹا ہوں دا ہے ایک کھٹا ہوں دا ہے چٹے دا چوزا پڑنا ہے اندھی کھرا کے کھٹا پانی اندھی پیدا ہوں تو پہلے خدا کوڑ رکھ ستی ملانہ روم فرما دے نے بر توقل گرب ودفہ روزیت حق دہد مانند مرگاں روزیت اور انسان تومیں پرندیاں جتنے توقل کر خدا وہ دو تیج پانی پاؤں دے رشوت لیں دے کسے پلاٹ سے قبضہ کر دے جھوٹے گیزے بیچے دے جہ دوندہ تو پیدا ہویا ہے ہوش سنبھاڑیئے تو بے مانن رازق سمجھے بھلا کوئی تھان چھاڑ کے تے پوشل پکڑ لوے کے لمبا ہے ان دے دو دا جاوے کوئی تھان چھاڑ کے تے گھوٹا پکڑ لوے کے موٹا ہے ان دے دو دا جاوے اور دو دودھ سے یہ ہونا ہے جتھے اللہ دی ذات نے پیجے ماجنوں کی گھانا ہے پٹھے پہونا ہے گتابہ پہونا ہے لیکن نکل دا کی پھانا ہے نکل دا تو دودھ ہے اے کتھو نکل دا ہے جتھے پشاب بھی آ جتھے گوا بھی آ جتھے کھون بھی آ اللہ دی ذات نے کمیں صاف کر کے تیرے واسطے کر دے جتھوں گرمیاں ہونیاں نے کہ زمین دے ہیٹ پانی نو ٹھنڈا کون کر دے جتھوں سردیاں ہونیاں نے کہ زمین دے ہیٹ پانی نو گرم کون کر دے جیڑی میں پہلی عید پڑی آئی اللہ تعالیٰ فرماندنے اے انسان اوکیڑی شائع جس پہ انہوں مائن رابق کریم کھڑو دور کر ستے یا ایوہ الانسان ما غررہ کا بے ربکل کریم ایتھے اللہ دی ذات اپنے صفت کریمی بیانتے کریم کنوں آخر سکین کیڑے سکین جیڑا منگن سپاہو دے چھڑے جیڑا اوقات ویٹھے اینا جیڑا قابلیت ویٹھے اینا کہ قابل بھی ہے اس چیزے کے نہیں کی کی اتا کی تاستان زبان کائیں دیتی داند کائیں دیتے کان کائیں دیتے ناک کائیں دیتا لطان باما کیسے نے دیتیاں بھئی دوستو ایک زبان دی قیمت پر دستو جانباران دی وڈی تیرنا پر ہی ہو جی نہیں جانباران دی آکھا وڈیاں ہوں دی جانے پر ہی ہو جی نہیں ہی ہو جی اللہ تنو دیتیاں پھر اللہ بزاد کو ماندے نے پھر میں فٹن کےٹی سونے کی تھی فی ای جی سورت میں شاہ رکھا بابا تیری میں کےٹی سونے شو کی شکل بڑھا تو یہ کامی ہے دند کان لائے لیں کان کان لائے لیں ناک کان لائے لیں داڑی یہ تھے کان لائے لیں تو آنا داڑی منا کر سونے آجا مان تجربے دیتا اور پہ تھوڑا جا کان وڈ کے ویکسی کے سونے لگیں گے یا تھوڑا جا ناک لائے لیکھو بندہ سونے لگے گا سونے نہیں لگے گا اے شیطان نہ مراد تینواند ہے کہ ہن تو سونہ بنے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگے قیامت آلہ دن اس قوم دنہ اٹھائے جا داڑی رکھن تک کتنا کرچہ آنگا منامنا کے سونے آنگا میرے آقا نے فرمایا من تارا کا سنتی فلیسہ منی جیڑا میری سنند تارا کے وہ میرا امتی کوئی نہیں آقا کرتے مغروری بندیا نکڑ جاوے گی تیری جدوں کے آنگی محمد سرور اے نہیں امت میں داڑی رکھن تکنو شرم ہوں ماد پیر چھو منت تکنو شرم ہوں بیویاں نہ ہشہ سلوک کرنے تنو شرم ہوں دیئے اور جیڑیاں جیڑیاں گلہ ساتھے آقا نے دس ہیانے انہوں نے تو تنو شرم ہوں دے انہوں نے مغلوی نہ تکریر بھی نہیں کرنے دے غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں ساری رات نعرائے چل دا رہنے جیسے سارا سالری آندھر میں گوڑ 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 تو مو مٹھا ہو جاوے کھامے گا تک مٹھا ہو جا غلام مالی شکر بنامے گا تو نامی آقے میں میں غلام ہاں غلام ہاں تو لوگ ویتھا ناڑی تنو شرم کے غلام جاوے نبی دا غلام دریال رکھا لکھ دے وے دریال پتا چاہل جاندہ ہے میں نبی دا ہو اے نبی دے غلام دا رکھا ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے سوا کا تھوٹے بھی چوہو بندہ چنگا ہے جیڑا بیویاں ناڑ چنگا سلوک کر رہا اور میں بیویاں ناڑ چنگا سلوک کرنا میرے آقا نے کوئی کم ایسا نہیں دسیاں سانوں جیڑا آپ نہ کر دے ہوں سانوں پانچ نمازان دسیاں نے کہ آپ ہوتے چھے فرز آنے ہیں اے میرے سوا کا تھوٹے بھی چوہو بندہ چنگا ہے جیڑا آپنیاں بیویاں ناڑ چنگا سلوک کر رہا اسی کی ہو جا سلوک کرنے ہیں تو داڑی مناؤنا ہے تو سگٹاں پیننا ہے تو چرس پیننا ہے دوستان چپے کے پا کلو پا دو دے چہور پتی پا دے ہو ایک کلو مٹھیائی دا دے دے ہو تجھے بیوی خرچہ منگے تو ان وہاں دائیں اے فضول خرچی بڑی دے ہیں او ضروری ہے کہ اپنے بچے آنے واسطے دیان ضروری ہے اپنی بیویاں ناڑچا سلوک کرو اپنی ماں دی عزت کرو والدین دی عزت کرو جدوں کبران دے رچ جا سیں توں پیا رو سیں تے غم خوا سیں توں انہاں ویڑیاں تے پچھتا سیں توں نیکی کما اجوک کر دے ماں دی زیارت کرنا قبول حاج دا ثواب میرے آقا نے فرمایا لکھا روپیہ لگ دا حاج دے انہاں دی گرنٹی کونی بھی قبول ہے کہ نہیں ماں دی زیارت کرو گے ایک قبول حاج دا ثواب گرنٹی ایک دن میں جتنے ہی وارے کی کارلنے زیارت جدوں تو جمعہ سانے کتنے لوکاں خوشی کیتی ہیں تیرے چاچے بھی تائے بھی پھوپیاں میں ماسیاں میں پینڈلیاں لوگاں میں کٹی خوشی کیتی ہیں تیرے چاہیاں میں ٹھائی بھی بھنٹی آئی کٹیاں بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں ہون سارے تو نہیں ہیں کئی تو مر جائے نا اور جیڑے جیوں دے نے بھلا اون نا چوے بھے کھون سے رہے تھے کتنے راضی کئی تو ماشاءاللہ ہی ہو جے ہونگے جناتے ماں تے پیو بھی راضی پھو ہر چیز قدر اوزوں پاندیے جدوں نے کڑھتاں میں چھو جانا میں آتاں بھئی داڑی رکھ لو جی شرم ہوں دی ہی تجھے سے اٹھ کے جاؤ جاکے ماں تے پیرچوں میں آئے شرم ہوں دی باپ تیرا بڑھا ہو گیا ہے انہوں دبایا کر انہی خدمت کی تکر تو آنا شرم ہوں دی انگریز سے کتے نہ واکے فکر کر دے بڑے فکر ملاندہ جی میں امریکہ گیا ہوں وہ تھے کی کر دے ایک بندہ لندہ نے چکے گیا انہوں انگریز ہکتان نہ مارے خوزہ کہا اوہ سر کو تسے یہاں دیا ایسا غلامی انگریز دی اختیار نہیں کرنا وہ اٹھے انہیں آنا انگریز مسلمانہ تحریف چلائی کامیاب ہوئی مسئلہ یہ یہاں کہ اختیار انگریز دی غلامی نہیں کر دے اوہ سنگریز انہوں نے ہوا کیا انہوں نے ائیت تھی آنے کے غلامی کر دے وہ تھی اپنے وطن سے رہے کہ تسی نہ کر دے اگر اختیار غلامی نہیں کر دے انہوں نے دوپ کے مر جاؤ تو غلامی تھی نہ آئے کر دے نیا محمد بکش فرمادے نے باہر دے ملک دے باغان دروں آپ کھان نہ جائیے اپنے دیس دے کل رہاں بھی توں تم میں چون چون کھائی ایک بندہ اوہ سا کہے کسے بزرگ نو دعا کرو جی مہ بار لے ملک جاؤں اس بزرگ نے پوچھا کسے باستے جا رہے ہیں ہاں کہتے ہیں روزی باستے اس بزرگ نے فرمایا جیڑا اتھے رازہ کہنا انہوں میرا سلام دے میں وہ بندہ آنڈا جی اتھے بھی رازہ کہی جوئی ہے آپ نے فرمایا انہوں آکھ منہوں اتھے دے روزی رازہ کہتے ہوئی ہے ان جیڑے سارے بندے مسیطے ہوں دے نے تجیڑا لمنے جتی ہوں دا ہے انہوں اللہ جتی دے چھڑ گا وہ ارادہی ایسا نہ لیا کہ مسیطوں جتی چھکنی تیرا ارادہی ہے کہ میں باہر جانا اللہ تیری دوزیوں سے بیجے جیڑے باہر جاندے نے سارے کامیاب ہو جاندے ہیں کئی ایتھے بیٹھے سیٹھنے کئی اوٹھو بھی اوندے نے پھر لوگ لوگ کے اوندے نے ائرپورٹ کو سارے پتا نہ لگ جاوے کرزی آرے بیٹھے ہونا سپردن بطو ماہے فیشرا تودانی حسابے کموں بیشرا اے اپنے آپنوں بیوی بچیانوں اللہ دے سپرد کر نہ خدا بند نہ رازق بند جیسے اببہ اببہ آخنا کٹہ سوکھا پھر تینے شوق ہوئے ماہ اببہ بنا اببہ تب بنا گیوں پھر ہونو سنا وہ دور اچھا جی ہونو وہ اچھا دور اپنے آپنوں اپنے اڑا دوں اللہ دے سپرد کر جیسے وقت تو اللہ دے سپرد کر دے میں گا تیرے نالوں اللہ بہتر جاندہ ہے نفع نقصان اٹھا سالہیں پیچھو دسا سالہیں پیچھو یارہ سالہیں پیچھو آیا ماہ عجب یہ روک گیا یہ تمہیں زیادت لا کے آنے آنے کے ہمیں کتنے مر کے ہوں پھر آنے کے کچھ دیکھ میری ماں دی قبر کیت تھے وہ انتظار کر دی کر دی مر دی پھر وہ انتظار کر دا کر دا مر دی کی کرنے یہ اس کمائی دی ایتھے ہر روز مزدوری کر کے ماں دی تڑی ترکھی کرانا اگر مندہ سلوک ہے تو پھر بھی ماں دی تڑی تڑی تڑا ماں کلیاں نہیں کھاوے گی اپنی نون میں دے دے گی اپنے پترہ پہ پوتریاں نہیں دے دے گی جیسے تو لوگ کے ماں کھوڑ لی جاننا ہے تو ماں دن دل پاٹھ جاننا ہے جیسا ماں میں لہی جامیں تو اس کو کھوڑتا نہیں جنے ترکھو پر تیری بیوی نو سمجھا گئی کہ ماں دی قدر ایکو نہیں کرتا یہ تو نہیں کرتا تو اس کیسے تو کرنے گا انہاں تا سلوک کرنا تیرا کام میں تینوں دو ماں دے بارے کوئی چھوڑیں گے ماں دے بارے بھی تے بیوی دے بارے بھی بیوی دے بھی حق انہوں دے ماں دے بھی حق انہوں دے پر جے بیوی فہوڑ ہو جانے گا بیوی مل جانے گا ماں فہوڑ ہو جانے گا کسی ملے گی ماں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا یہ دو چیزیں دنیا تو نہیں ملنے ماں گا عدب احترام کا بیوی نہ سلوک راک کہیں یہاں عورتان دے پچھو ماں پہ کمزور ہوں دے نے کہ تو ہر وقت انہوں تنگ کر دا رہا چوک بچے دے چلی جا پہ کے آنے انہوں پتہ ہے وہ بچارے کمزور ہوں مہنگائی کا دور ہے انہوں تنگ کرنا خدا دیلات کی بے آواز کال تیریاں بچیاں ہونیاں نے انہوں نے تکیسے سے گھر جانا ہی ہے اسے نکت سودا بے کھلنے دا ماں کیسے دیاں رواندہ آج میریاں میں رواندیاں پہنے یہ تو چاننا ہے کہ لوگ منہوں تنگ نہ کریں منہوں دوکھ نہ دیں کہ تو بے کسے دوکھ نہ دیں نفس مارا کم ترد فیراؤن نیس لیک اورا اون مارا اون نیس اور کسے بندے دا نقص فیراؤن تو گھٹ نہیں ہوں گا اور اندے کل دنیا دا سازو سمانا ساڑے کل غریبی ہے اسی خدای داوہ کرنے سکتے پر جتھے اسی سی راؤن بند سکنے آئے نا اوستھے اسی سی راؤن بند جانے یہ دیم بچی ہے تیری نو ہیں کہ پتر کوڑی انہوں مراندہ پہ آئے کہ آگوی مراندہ پہ آئے کہ انہوں میند تول کے آٹھا دیں دے کتنیاں بچیاں نے جنیاں جواننا نے انہوں نے رشتہ پوچھ دائی کوئی کتنے گھار ہی ہو جائے نے تھوارڈی ملے بے بشاک سروے کار کے بے گھلو جننا کو پورے بسترے نہیں ہوں گا ہیک بسترے بے جن کئی کئی بچے ہوں سوتے ہوں گا جن دے کاننو پیڑ کدے نہ ہوئی ہوئے اوکے میں ماننے کا بکان دی پیڑ بھی ہوں گا جیسے غریبی ویک ہی نہیں انہوں کی پتا غریبی کی ہوں گا میرے آقا نے غریبی ویک ہی آئی یتیمی ویک ہی آئی مسکینی ویک ہی آئی ہر تھانتے غریباں مسکینہ یتیماں دا حق جتا ہے جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے کہ کیری دائی کو پسند کیتا وہ مال دار ہے جہاں غریب ہے ساریاں دائیاں میں جو غریب دائی پھر میرے آقا نے دعا منگی یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں پھر غریباں بچ رہاں جدو میں انہوں موت آوے غریباں بچ آوے جدو میں قیامت نو اٹھایا جاوماں پھر غریباں بچ اٹھایا جاو میرے آقا مکہ پاک دیاں گڑیاں آج پھر دے پھر دے پھر دے رہاں دیاں ایک مائی بیٹھی بڑھڑی ہے تو وزن زیادہ ہے تو میرے آقا بھی نظر فورم گئی بھی مائی کمزور ہے وزن زیادہ ہے شیر کی تے جانا چاہتی ہے میرے آقا چل دے چل دے اس مائی کڑ گئے آن دے نمائی این ملو مزاجے میں کنے جاؤں گا اس آقا سونے ہاں میں جاؤں گا یہ بھار مائی زیادہ ہے تیری جان کمزور ہے اپنا پوتر یا نو نار لیلا اس آقا پوتر میرے کڑھائی کوئی نا کہ مرنو کی تھونے میرے آقا نے فرمایا جن نا دا کوئی بھی نا ہوئے ان نا دا مائی جو ہیں پھڑا گھٹڑی منو پھڑا مائی تنو چھاٹ ڈاؤں آجی تھی تو آگا حضور نے گھٹڑی چکلے انجھ مائی ہیران ہو گئی کہ مکہ ویجوی جو جے بندے ہیں ان دی اسی نبے سال دی انبر آئی یہ پہلی بار گال سنی اس مکہ ویجوی حضور نے گھٹڑی چکلے تے حضور پوچھے امائی مکہ جیسا پیارا شہر کیوں چھڑ دی تھیں ہون مائی شروع ہو گئی بچیا تمہیں باج کے رمی ایتھے ایتھے میری سے زبان زیب نہیں جن دی کہ جنوی وہ مائی میرے آگ کا مگلہ کر دی گئے جن دے اسے اندھی نظر پائے جان دی گئے او اپنا مذہبی شاٹ ڈاؤں دا جا دو گھر آ گیا تھے میں اندھی درس جان دی پئیاں کہ اندھی نظر میرے تے نہ پائے جا مائی ندا سے دو پائے گئے اندھے کو لک دی پہیں یہ نظر تے پائے گئے اس تیرا وزن میں چکلے توڑ پہیں گلہ کر دی گئے حضور کو انہوں منزل مقصود سے پچھا کے کہ ہون حضور پچھ دینے مائی بھی اجازت ہے مائی بھور حیران ہوگی یہ بندہ ہے پھرشتہ ہے مائی نو آکھ ہے نہیں میرا وزن چکلے مائی نو پچھا کے کہ ہون اجازت لنے لکھے مقصد دا مزدوری تو حلیف ہونے مائی آکھ دیئے سونے اجازت ہے مائی نو اپنا طارف تو انہیں کرا ہے ہون حضور طارف کیوں نہیں کروں دے پھر مائی شربندہ ہونے جو میں راج گاڑیاں کر دیا ہے میرے آکھ کا دی سنت ہے کسے انہوں شرمندگی تو بچاؤنا ہسی تو جوٹھے الزام اللہ کے شربندہ کرنے ہیں میرے آکھ کا نے فرمایا مائی تو کی کرنا طارف پوچھ کے اکنے سونے آنے دس ضرور پھر بھی حضور نے فرمایا میں اے تو مکہ دے رہن آ رہے ہیں بھائی آنے نہیں مکہ دے رہن آ رہا تو نہیں مکہ ویسے ہی ہو جبندہ ہی کوئی ہے ایٹا سونا تو ایٹے ہی خلاکڑا مائی کو نہیں ہتے ویسے حضور نے پھر فرمایا مائی میں مکہ دے رہن آ رہا ہوں پھر مائی نے آکا دس کنہ بھی چوں ہیں میں سارے مکہ میں جان نہیں ہوں اسے مکہ ایتنا آنا ہوں تھوڑے دے ہوں دے آنا تھوڑا شہر سیال کوٹ تھوڑے ہاں بھی خدیاں بھی خدیاں تھوڑے پینٹ جیٹے میں بھی خدیاں بھی خدیاں کہ اوہ تو کتنا عرصہ ہوتے صدیہیں گزر دیں اوہ دن مکہ کتنا چاہاں مائی نے آکیا مکہ میں سارے مجان نہیں ہوں دس کنہ بھی چوں ہون تارف کر آیا حضور نے مائی میں حضرت عبد المطلب دا پوترہ ہاں حضرت عبداللہ دا میں بیٹا ہاں جنہوں تو جاتو گر آکھ دی آئی ہیں نا میں او جاتو گر مائی نے آکھ سمیچ وقت روا آنڈی نے جیٹے دن ہوا گئے نا جاتو گر وہ جھوٹ تھے نا اولانتی تو جاتو گر نہیں سونیا جی میں میرا بزن چکے نا دنیا دا میرا آخرت دا بھی بزن چکے مینو کلمہ پڑھا اپنے دین وچ داخل کرو دو چیزیں تے غور کرو میرے آکھا نے اس مائی نے قرآن سنایا ہے کوئی او دا تو قرآن اترہی کوئنا میرے آکھا نے مائی کو دعوت دیتی ہے بھی تو مسلمان ہو جا اے ملانا بھون فرمادے نے صد کتاب و صد ورق در نار کن روح دل راجان بے دل دار کن او کتابان ساڑو آگل آدےو کسے اللہ دے بندے نو دل دے چھٹو میرے آکھا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دی او علم سینہ بسینہ ہوندہ ہے جیڑا گناہ چھڑا ہوندہ ہے او علم سینہ بسینہ ہوندہ ہے جیڑا برے نو نیک کر دن دا ہے جیڑے ان دی صوبت جنگ دن او بھی نیک ہو جنگ دن کال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پاہمال شو اب بھئی کال کال چھٹو حال پیدا کرو ایک کتھو ملے گا آپ فرما دینے کسے اللہ دے ولی دیاں قدمہ دی خاک بڑھ گیا پیر میر لشاہ صاحب رحمت اللہ لے کوئے ایک آدمی آیا آندہ جی میں مرید تا ہونا ہے پر دویں کم میں کوئی نہیں چھڑنا ہے اونا دو کم میں دی اجازت کرے دے چھڑنا تمہاں مرید ہو جانتا ہے گندیاں گاڑا لاؤناں غلیاں دی شاہاں پیر میر لشاہ صاحب پوچھے ایک کڑا 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 یا حضرت ایک کمہ نماز کو نہیں پڑھنے کوئی مینو آن کے ان جاکھے تمہاں ایک اٹھ روب جاڑاں گا ناں گا دفعہ ہو جاں نماز نہیں پڑھنے تھے یہ تو غلیاں کا کم میں چکڑ بریانو گاڑ لاؤنا آپ نے فرمایا کوئی گاڑ نہیں مینو جی بدکاری دیا تھا وہ میں چھڑ نہیں سکتا پیر میر لشاہ صاحب فرمایا کوئی گاڑا دو کم تینوں میں دس ساں گا وہ کرنے نہیں وہ ساں گا پھر موجاں بڑھنے گئے اور تجیڑا کام میں یہ ساں گا میں کر لیں جتنا قرآن حدیث تے اللہ والیان دا ایمان ہندہ ہے نا اتنا آم بندے دا نہیں ہندہ یہ اتنا سمجھ نہیں سکتا مولانا روح فرمادے میں مولوی ہر جزا نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد ہے اور وہ دو تے کرتا بھی انہوں قرآن بھی سمجھے نہ آئی جتنا تیمہ شاہ شمس تبریزا مریض نہیں بنے پیر میر لشاہ صاحب فرمایا ایک کام میں ہے بھی جدو ازان ہوئے نا تو وضو کر لیں انہیں حدیث پاک کے چوندہ ہے کہ جدو بندہ وضو کر لیں دا ہے نا تو او شیطان دفع ہو جاندہ جڑا نماز تو روک دا ہے یہ میر لشاہ صاحب نا یقین تے حدیث تے یقین آنے بھی جدو اے وضو کر لے گا لے گا نماز آپ پہ پڑھ لے گا دوسرا جتھے میں بیٹھا ہوا وہ تھے تو نہیں ہوا وہ ساکھے جی ٹھیک سو کوہاں پہ مرشد وضع ویچ نظر دے رکھے یہ ہو نہیں مطلب کہ تو کوڑی ہوا ہے تو تنو پیر بیٹھ لے گیڑیاں گڑیاں نو پریک کر لگ جاندہ ہے وہ دفتر چھے بیٹھے بیٹھ لیں دینے گدھر جا رہے یہ تو سینس دائی رہے جیڑا ہیلے میں لدھو نہیں جیڑے مریدی دنوں ٹریک کر لکھا ہوئے پیر انو بیٹھ دا ڈڈڈو پانی دا جاندہ ہے کچھو پانی دا جاندہ ہے مچھلی بھی پانی دا جاندہ ہے لیکن مچھلی نو ٹریک کر لگا جاندہ ہے پیر دی محبت ہے پانی دی محبت ہے وہ پانی دا جاندہ ہے مرید ہویاں عرصہ ہو گیا لیکن پیر دی محبت آئی کوئی نو رسنی طور تے مرید ہے نو مجھلی پیر پکڑیا ہے نماز پڑھ رہا ہے نیجیوں دی نماز دل دی اندے مورک مردنوں آکھن لوگ بسیر جو دھن باؤ سمیٹ دا اونوں آکھن پیر آب بابا مغتا در کھڑے درویش اور جیڑا پیرے کوڑو مغتا پیر داستنوں دینا کی جہالت ہے نا لاتب từ پیر دا پتر ہے ہان حاجی دا پتر جمدا ہی حاجی ہوں گا ڈاکٹر دا پتر جمدا ہی ڈاکٹر ہوں گا ڈاکٹر دا پتر داکٹری نہ سکے تو ڈاکٹر نہیں بند اے میں حاجی دا پتر حاجے نہ کرے تو حاجی نہیں بند پیر دا پتر اگر کوڑ سمیں کرتا تو وہی پیر نہیں بند پیر میں لشاہ سا فرمایا جتھے میں بیٹھا ہمیں تو وہ تھے نہیں ہوں اوزہ کہتی ٹھیک گھر گیا ازان ہوئی وضو نہ کیتا پیر دیا سکتے یار پیر نوادہ کر کے آیا وضو تو کرنا جیسے مرنے لگتے ہیں بندے وہ سیڑان زندہ مولین زندہ کرو جیسے جیوندیاں جیوندیاں نہ کیتا کسے پھڑ کے کر بھی چھڑیا اندہ فیضہ کی ہو رہے ہیں ایک حال آمن لگ پیا وہ نماز پڑھنے لگا وضو کرے پیر دیا کھنٹے نماز پھر وہ دل کرے از شیطان جاسے منالا قلب بنی آدم فیضہ زاکر اللہ تعالی خانسا فیضہ غفلہ وسوسا ہر مرد ہر عورت دلتے شیطان چمبر کے بیٹھا آیا ہے وہ پھٹیاں مکان دن دا ہے جدو بندہ اللہ دا ذکر کر دا ہے تو شیطان دور ہو جانا ہے نمازی بڑھ جا پھڑ دا کچھ جناں دے بعد نہ انہوں پھر گناہ دا خیال دا ساٹھے وز کوئی تی سال ہو گئے نماز پڑھ دے نو کسے انہوں چاڑی سال ہو گئے نے گناہ چھوٹ گئے نے چوب مسجد میرود بحر سجود سرب جنبد دل نا جنبد ایچ سود وہ نمازی سیری جھکا ہونا ہے نا دل تک اتھے جھکایا نہیں انہوں خیال آیا پھر گناہ وہ تھے اڈے ہندے آئیں غلط آورتان دے راول کنڈی وہ ادھے پہ اشاہ دے نماز پڑھ کے نا تو ادھر ٹوڑ پہ جیڑا کمریزہ جاکے بوہ کھڑکایا نا تو ادھر پیر میرد اشاہ سا بیٹھے ہیں کچری نو کو نہیں پتا میرے کمریز کو غور بندہ ہے جدو انہیں بوہ کھولیا نا انہوں نظر آگا چھتی نا پیش آٹیا وہ خود انہیں تپیر ویکھلے ہاں دا اچھا یہ ستائیں تے میں انہوں نا منا کھلتا چور نو سارے چور ہی دستے چنگے آم بندیا نو سارے چنگے ہی دستے جے تو ویکھنا ہوئے ماں چنگا ہاں یا برا ہاں تو خود ویکھلا اگر سارے بھوگتنو چنگے لگ دین تو خود چنگا جے سارے بھوگتنو بڑا چنگا ہے تو تینوں کئی چنگے نہ لگ دیا ومنٹ تو چنگا کوئی نہیں ہاں دا اچھا سویرے گل کرنگا پیر نہ جو ہکتا ہے جی اتھے ہوئے تو پھر اے دوں میں کی ہور ان کو لڑی شریف اللہ نو ٹور پون دیں تھوڑی دور گیا نا اب وہ پیر میر لکھا سا باب ہاں مریدیا کی گا لے کدھی کسے کمرے سیر دینا کدھی کسے تینوں آتے آجی تیسی ہو بھی نہ آیا کھا روندہ روندہ پیران سے دیکھتے ہیں اپنے آپ محافظہ ہے اور ظالمہ ایتبندہ ہو کے تینوں ایفتہ پہ جیدے جیدے تو جاننا ہے ایتنوں ایفتہ پہ آئے کہ اللہ تی ذات تینوں نے ریکھ رہے ہو ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہونا ہر جز افیر ملے نماز پنچ وقت پڑھا بیویاں نہ ہچا سلوک کر ماں باپ دا عدب احترام کر اس پیوزہ ایتنا ہاتھ بھی نہیں کچھنے دا بھی مار گیا تو نکہ ہوتا بھی مار ہو جاننا ہے وہ تیروں ڈاکٹران کو لے گے جاندہ اگو ڈاکٹران جھڑکاں جلدہ وہ کئی بچے نے باپ نراض ہوندہ ہے وہ گھروں رس کے چلے ہیں کئی اپوں باپ نو دابے مار گئے وہ بڑے ہی بد نصیب بندہ ہے جن دیکھو ان دا پیو ڈرگا ہے شاید فانو یہ یقین نہ ہوئے کہ بلا پیو ڈرگا ہے یہ ہو جے ہو پہنے آج کل بچے جنہاں کو باپ دردے نہیں باپ دی جورت نہیں اپنے پتر کوڑ کوئی چیز مانگ لے بے اندھے کوئی ہین کوئی نہ کمائی کو کار نہیں سکتا جیسے بندیاں چے بند آئے نا تو پھر بھی پتر کو تریف کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے نے اپنے ماں باپوں نے اس تک نہ کرتا یعنی او کر کے بھی نہ بولو اے توں اب باکی کر داتا اللہ نے بھی اپنے پتر کوڑی ایک بندہ اوہ سے آبدی مان کتنے حج نہ اپنے پٹ سے چک کے کرایا تواف کرایا صفحہ مربع سے گیا سجد بھی سر رکھ کے اللہ دی بار کو اجرد کر دا یا اللہ میں تھا اپنی ماں تھا حق ادا کر چھڑی اوہ آزائی اے میرا بندہ ایک رات دا جار بھی نہیں ہویا ماں ماں دکھے دی مت کر دیکھے سرنا ماں روسی ہوئی تو منال ہے یاد شرم ہوں دی داڑی رکھ من پر شرم ہوں دی ماں دے پیر چھو من پر شرم ہوں دی آپ ہی گھر بے کے سوچیں بھی ایک کام شرم کرنا رہے تھا داڑی رکھے لیں گے تو لوگ دن کی آنکھوں تیری شکل نہیں سہی اندھا کی نقصان تن ہوگئے یہ قیامت اللہ نے میرے آقا فرما دیتا اے شکل نہیں سہی موٹ دنیا ہی تاؤنا کنوں پھر ہی کریں گے ایک بزرگ نے فرمایا جدو مقبر بھی چھو اٹھاں گا اپنی داڑی پکڑ کے خدا دے پیش ہو جاؤں ماما تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا یا اللہ میرے کو رہو عمل تھا کوئی نہیں میں تیرے نبی دی صورت بنا کے آئے کوشش کرو سکتاں ہکا نہ پیتا کرو ڈبیاں ہوتے بھی دکھیا ہے مزہرے سید کے لئے بیزان سستے نے اولائی کا دینے دودھ سستا ہے سید بن دیئے پر تیرا پیسہ ملو مندہ ہے حلال دنے بھیڑے پاس ہے تاں ہی لگتا ہے جے کوئی فیکٹری آڑا بیٹھا ہے بھائی تنخواہ ماں پوریاں بچیا نکتیاں کرو کی پتہ اگلی تنخواہ تین تو نہ ہو میں تیرے مغروب پتر دے مینی ناؤنی یا وہ تھوڑی دے دے مینی ایک بندہ اندھے پیو نے کوئی پیسے لے آنو ایک غریہ آدمی کو تیر مائن کے کوئی بندہ جاندے پہ آئے کہ کوئی بھائی تنخواہ دا ہے جی بھڑے والد نے میرے پور پیسے لے آنو وہ سکوئے نہیں آکھے آ کہ چلو تو میرے پور لے گا سہ پی حسیت بندا پیو ان کا برچ رندا تو ہوئے گا کہ میں ایو جہنو دے کے آگیا آگیا وہ کو انو جواب دندہ ہے میرے پور پوچھ کے دیتے ہیں وہ پھر جیڑی وہ دے گیا زمین تینوں انتے تقبضہ کر لے مینو وہ تینوں مکان چھت کے دے گیا تینوں پیڑی دے گیا وہ اٹھا نیز بدلے ساتھ سو قبول نیکی دے نہیں پونے یہ نیکیاں مگڑ گئیاں یہ تینوں گناہ لینے پورا غریباں دا خیار دا سکتاں چھت دے ایتی اوکھی میند کردہ ہے اما دے راج بھین انہاں دی اکل تو ہرام ہو جاتا ہے دو پھر دے گڑا اکھا کام مراج بھی دیتا اتھے گوان دے سکتاں لائیاں یہاں تے پیندے پہنے گزان پیو دو دے پیو بلہ اکھے جیڑا سکتاں پیندہ ہے ایتی سو روپیہ دا نوٹ کٹو انہوں اگلاؤ دلنو روک بھرے جاگے شیطان نے آکھا ایتی سو روپیہ دا نوٹ کٹو ایتی سو روپیہ دا نوٹ کٹو ہیلو نا کیا کرو السلام علیکم آپ کیا کرو بغیر وضو دے السلام علیکم آپ تمامی دس نیکیوں نے تے جے ہیلو وضو کر کے بھی آپ کو تے ہیک نیکی بھی کوئی لیکن ایک ساتھ اضایہ ہو گیا ایک ساتھ اتنے دا آ جا گیا اندھی دنیا ساری بھی قیمت نہیں مالک نے سنوکیڑا کیمتی بنایا بندہ جیڑا بھی مار ہو جاوے جیڑا بھی تنگ ہے پر مرن دل کنے نہ کرتا یہ زندگی کانا ہے جیسی تن ایتی پیاری اللہ دی ذات ہمتی اوندیاں حکماتے چلو گوانڈیاں نہ ہچھا سلوک کرو کسے نہ دھوکھا نہ کرو دودھج پانی نہ پاؤ نجائز پلاٹ نہ ویچھو جہ تو تیرے جنازے دا اعلان ہو مزہ تاں ہے جہ سارا تیرا اپینڈ رو بے تیرے جی پینڈ نہ رو بے تیرے ملے آلے تیروں ملے آلے بھی نہ رومن ہے تو پھر تیرا امام مسجد تر ہوگے جیسے وقت کہ وہ جنازہ تیرا پڑھوندہ ہوئے گا تو وہ مونا تکبیران پڑھدہ ہوئے گا تو دل وے چنوے خیال ہوندہ ہوئے گا کہ اے نوجوان اے بھائی اے میری بڑی خدمت کرتا باروں کو مولوی آ جاوے تو اندھی خدمت کرنے کرنی چاہیے گا آلما دی عزت بھی کرتا لیکن اندھی خدمت دیتنوں پوچھ نہیں ہونی بھی کیتی ہے کے نیکے آپنے مولوی دیتنوں پوچھ ہونی سڑکاں تے اڈیاں تے تیشناں تے کتنے پیشاور مانگا نالے ہم دینے اندھاں تے دندہ میں پیس انہیں جاننے تھے جی انہیں نشہ کر لیا پھر قیامت کردن خدا تے نو پچھے گا تو میرے بندے نو پیسے دے کے گناہ کر یا اللہ میں تے جانتا میں تے تیرے ناں سے جتے ہوں اللہ نے ازاد سمانگے تیرے پینڈے چھے گریب کون ہے جنہیں تے جاننا ذل قربہ والیطامہ والمساکین وابن سابیت سب تو پہلے حق دار جرادری دے لوگ نے جڑے گریب پھر یتین پھر مسکین پھر جڑے کے چوتھے درجے کے اندھے نے یہ جڑے لوگ بارنگ دے ایتھ ایک موتاج عورت یا بندہ آ جاندہ ہے تے کئی جگہ پہ میں سنے آئے مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں بھئی ایک موتاج عورت یا بندہ ہے وہ مسید تے بیٹھا آیا ہے تے او ناں آن کے اندھی خدمت کرو تے بڑا سواب ہوں یہ انہاں غریب باندھا ہاں کو دے کیوں دیواندہ پہ جتھوئے موتاج آیا ہے وہ تے مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا ہے اندھے کردار چنگے نہ ہوں اندھے لوگ انہوں نہ دیندے ہو خدا واستے دیرنا ہے اپنے پینڈے چھلے ہو کسی دے گردانے دے کسی نوں کپڑا دے جدو تیرے جنازے دے اعلان ہوئے گا پھور کوئی رووے نہ رووے یہ تا رو منگے اتنا رو منگے کہ اندھے آتھ رواناڑ تیرے گناہ سارے دھول جامنے آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئے ہو محتاج ہے نیکی کم آج وقت پیسے بینکٹ پیرانے نے چیک وہ گھر پیرانے ہیں تو تو قبر چلیا جانا ماتاں نے ایک وزیف آتا سنا وہ کریا تھا اے ارفان بے میرے کئی جل سے کردہ ہے اندھے کوئی بڑیاں کیس تاؤں دیا نے میریاں ایتے بندے لاؤ کے ایتے سونے آتا مائکی دائیں بھی لالہ چنال نہیں جاندہ یہ میرے مرشدہ صدقہ ہے کرم اندھا اپنے جو ملاد جل سے ہوئے میں سارے اندھے گلت نہیں کردہ اندھے منوں کو نہیں دیسے آ بھئی ہیک مولوی بھی خدا واسطے ہیک تقریری کیتی ہو ملاد اچھا اندھے جاکنگے بڑا سواب ہندہ ہے داڑی منیاں دے گاں پکائیاں داڑی منیاں خرچا کیتا اے پیسے ملاد دے لے کے دوے پھرکے اندھے گاڑاں کٹ کے چلا گئے اندھا پیدا ہوں گا جی گاڑاں سنننیاں ہے تو کوئی اندھے پاڑ بندہ لے اندھا کرو کہ اندھے گاڑاں سجدہ صاحب پیدا ہوں گا عالم نوچائد ہے جیڑے کام ہے کرے گا پھر لوگ اندھے نسال دے میں پیراں تے مولویاں دا گناہ لوکاں واسطے دلیل بندے پیر کو ہکا پھندے کہ میں سنننہاں ہکا نہ پیدا کرو تے تو ساکھنا ساڑی تے سرکار پھندے تو سا اندھے نہیں آکھاں زرداری یا نوازشری پھندے کسے عالم دا نا لوگے کسے پیر دا نا لوگے انہم زیادہ متات رہنا چاہئے اپنے ماں باپ دے کبروں سے گئے کرو تے نے ٹائم لگتا گل لہشاہ فرمادے نے موک جانے ہیں ایک کام نہیں ہوں مکنے ایک مسٹری یا اندھے کوڑے درویش منجی لے کے آیا منجی ٹوٹے گئے مسٹری یا اندھے بھائی صاحبہ میری منجی سے بنا دے وہ اندھے آج میرا ٹائم کوئی نہیں کل لے کے آئے وہ پھر چلا گیا وہ درویش کو منجی ہوئی آئی وہ پھر دوسرے دن لے کے آگے وہ لیاوے کے اپنی آگے ٹائم کوئی نہیں ایک ساڑ درویش کو منجی نہیں ہوں دا تہیک جنازہ جاہا ہے درویش پوچھ دا جنازہ کن دا ہے انہا کہا جی وہ فلانے مسٹری دا ہے وہ درویش آن دا ہے توڑی جی منجی تھلے رکھا ہے انہا سمجھا موک کوئے انہا رکھا تو درویش آن دا مسٹری صاحب جی آج ٹائم لاگ گیا کہ میری منجی آجی ٹھوٹ چل نماز سے چھلیئے ٹائم کوئی نہیں جمعہ پڑھا بھی ٹائم کوئی نہیں جلسے سے چھلیئے ٹائم کوئی نہیں جی منوں کے دنے ٹکے رکھے ہوئے ہیں تو میں آج ٹائم لاگ گیا ہے آج ہی جمعہ سے آجا ہے دنیا سے کام پوچھا ہیک دن ناغانوں پر دن راکھتے ہیں کام دنیا سے کرنا ہے تھکڑھا بھی چھلیے ٹائم اس مالک نے کام دنیا سے کرنا ہے جس دادیتا کھا تو مان دے پیٹھے چانتے ہیں روزی زندہ رہے ہیں پھر تو مان دے پیٹھے کیوں بائر آج تیرے دند کو نانوں دے پتہ ہے پھر پدا تیرے واسطے کیوں جی خوراک پیدا کرتا ہے دوئی خوراک اسے نہیں کھا سکتا ہے پہلے تین دن ایک ککا جائے پانی ہوں دے مہاں دے دھدھائیں چاں انہ دن آج جیڑی آنٹڑیاں چوندی ہیں ایڑ میڑ وہ نکڑ جائیں وہ دو پیچھے دوتھوں اللہ تیرا کتنا خیار رکھ دا دے انہوں ہی رکھ دا دے سردی آنڈی پانی گرم کر دیں گرمی آنڈی آنڈی پانی کچھا دیں تھڈا کر دیں اسا آج کے کیتا لہوا نمال پڑی ایک آپنے بار ساری دنیا نمازی بن جا رہا ہے اللہ کا فائدہ کی یہ ساری دنیا نماز چھڑ دے اللہ کا نقصان کی دوستو فائدہ بھی اپنا ہے نقصان بھی اپنا ہے ماں تم نے ایک وظیفہ دسنا وہ کریا کرو ان گوڑ میں سارے ان دے اوماں تے مو مٹھا تا ان دے ہونا جنہیں کھانا جڑا لے کے رکھ دے ہوئے جیب اچھ پا لے ہوئے توڑے اچھ پا لے ہوئے کھا دے نہ ان دا پھر مو مٹھا ہو جاندہ یہ ذکر اللہ دے ذات فرما دے پہنے جڑا ہے ذکر کردہ ہے انہیں پریشانیاں دور ہو جاندی ہیں انہوں منگا ناڑا نوما زیادہ دینا وہ ذکر ہی ہے اتھے خبے پاسے لطیفہ قلب ہندہ جنہوں آپا دل لاکھنے انگر نہیں رکھنے اچھا نہیں بولنے اپنے دل پڑی آتا ہو اللہ 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 جی میں پیاس لگی ہوئے تو بندہ زبان نہ پانی 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 نہیں آگتا لیکن خیال کا پانیاں لی ہوگی اس سے طرح یہ ذکر کرنا خیال ہوگی گلہ میں کردہ رہو قام میں کردہ رہو سفر بھی کردہ رہو خیال پہ رہ دے رہو مولانا روم فرما دے نے ذکر عاما راب ود ذکر زبان اور ذکر خاصاں باش زلزل بے گمان عام لوگ کانتا ذکر زبانی ذکر تھی جی جی اللہ دے خاص بندے نے وہ تو ذکر دل دے کردے نوکر بوئے کے کھلندہ ہندہ ہے مالک بوئے کے نہیں کھلندہ ہے یہ زبانگی ہے یہ نوکر ہے بوئے کے کھلندہ نوکر دی گلتے اثر ہندہ ہے کوئی یہ مالک آکھے نا ان دی گلتے اثر زبان تنوا کے نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا سانوں سارے ہم زبان نہیں آکھا کہ چلو ہوتے عرفان بیگ دے جلسے چلو ہوتے محمد شکیل دا ہوتے کوئی فاتحہ پڑھنی زبان آتی ذکیہ دل آنے سانوں آکھے آئے یہ دل سارے بدن دا بادشاہ دل آکھے نا شراب پڑھنا بندہ شراب پڑھنا دل آکھے نماز پڑھنا پھر پڑھے گا بندہ یہ دل نہیں آکھے گا تو نہیں پڑھے گا دل آکھے کننا نوں گانے سونے گا تے کانتا اندہ ہکا ماندن تو گانے سونے گا دل آکھے کننا نوں گانے سونے گا تو ٹوٹی جیڑی بھی کھولو گے پانی چنگا اگر ٹینکی وچھ پانی گندہ ہے تو ٹوٹیاں سونے گیا پانی چنگا نہیں ہو جانا بس اپنے دل بڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تھوڑے دن کرو گے نا پھر اپنے آپ چل پڑے گا فقیراں آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے سارے آواز کا جو آئے جیڑی جیڑی یہ کوئی تکلیف ضرورت ہے اللہ دل آنے جانتا ہے اللہ کے ہاتھ کھڑے کر دے ہو وہ ساریاں ساریاں تکلیف آنے خود جانتا ہے بسم اللہ رحمن اللہ تغفور رحمن اللہ برحمت برحمت